اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں یہ آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے اندری رات میں موٹر کارکی ہیڈ لائٹس جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں ہرگز نہیں میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں لیکن معاف کیجئے گا ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کا شش تھی میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس سے میرے اس افثانے کو کوئی فائدہ نہیں پونچے گا بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا یوں تو میں تیمارداری کا قائل نہیں مریضوں کے پاس جا کر ان کو دمدلاسہ دینا بھی مجھے نہیں آتا لیکن اپنی بیوی کے پہم اسرار پر مجھے جانا پڑتا کہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور محبت کا ثبوت دے سکوں یقین مانئے کہ مجھے سخت قوفت ہو رہی تھی ہسپتال کے نام بھی سے مجھے نفرت ہے معلوم نہیں کیوں شاید اس لیے کہ ایک بار بمبئی میں اپنی بولی ہمسائی کو جس کی قلائی میں موچا رہی تھی مجھے جے جے ہسپتال میں لے جانا پڑا تھا وہاں کیوں شوارٹی ڈیپارٹمنٹ میں مجھے کم از کم ڈھائی گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا لوہے کے مانند سرد اور بے حص تھا میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے بہت پسند تھی پسند کا معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے بہت ممکن ہے اگر آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل واؤ دماغ میں کوئی ردمل پیدا نہ ہوتا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں کوئی رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت واہیات آنکھیں ہیں لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا وہ برقہ پہنے ہوئے تھی مگر نقاب اٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی اور وہ جنرل وارٹ کے برامدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلیا ہی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو بڑی تھی نہ چھوٹی سیاہ تھی نہ بھوری نیلی تھی نہ سبز ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی میرے قدم رک گئے وہ بھی تھہر گئی اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا تم سے چلا نہیں جاتا لڑکے نے اپنی کلائی چڑھائی اور تیزی سے کہا چل تو رہا ہوں تم تو اندھی ہے میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا اس کے سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو پسند آئی تھی میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا اس نے مجھے پڑکی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا ایک اثرے کہاں لیا جاتا ہے اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایک اثرے ڈیپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا میں نے اس لڑکی سے کہا آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک اثرے لینے میں مصروف ہی دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی بھی لگی تھی میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے تیز واو تند آواز آئی کون ہے دروازہ موق تھوکو لیکن میں نے پھر دستک دی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے دیتے رہی اوہ تم ہو ہاں بھئی میں تم سے ملنے آیا تھا دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو آ جاؤ اندر میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا آو لیکن لڑکے کو باہر ہی رہنے دو ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا کون ہے یہ میں نے جواب دیا معلوم نہیں کون ہے ایک اثرے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی میں نے کہا چلو ملیے چلتا ہوں ڈاکٹر صادق نے دروازہ اور زیادہ کھول دیا میں اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئے چار پانچ مریض تھے ڈاکٹر صادق نے جلدی جلدی ان کی سکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا اس کے بعد کمرے میں ہم صرف دو رہ گئے میں اور وہ لڑکی ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا انہیں کیا بیماری ہے میں نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بیماری ہے تمہیں اے کسرے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے اس نے کہا تھا کہ اے کسرے لو ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئے وہ آگے بڑی تو بڑے زور کے ساتھ اس سے ٹکرے گئی ڈاکٹر نے تیز لہجے میں اس سے کہا کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا لڑکی خاموش رہی ڈاکٹر نے اس کا برقہ اتارا اور سکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا پھر اس نے سوچ اون کیا میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئیں اس دل بھی ایک کونے میں کالے سے دھبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا ڈاکٹر صادق پانچ چھے منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے سوچ اوفر کر دیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا چھاتی بالکل صاف ہے لڑکی نے معلوم نہیں کیا سمجھا کہ اپنی چھاتیوں پر جو کافی بڑی بڑی تھی ڈاکٹے کو درست کیا اور برقہ ڈھونڈنے لگی برقہ ایک کونے میں میز پر پڑا تھا میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا ڈاکٹر صادق نے ریپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے لڑکی نے برقہ اولتے ہوئے جواب دیا جی میرا نام میرا نام حنیفہ ہے ہنیفہ ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پر لکھا اور اس کو دے دی جاؤ یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا لڑکی نے پرچی لی اور قمیز کے اندر اپنی انیڈی میں رس لی جب وہ باہر نکل تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے پیچھے تھا لیکن مجھے اس کا پوری طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا اسے جہان تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقین تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہے ہاناکہ جیسا آپ جانتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئے تھیں میں اس کے پیچھے پیچھے تھا اس نے اپنے ساتھی لڑکی کی انگلی پکڑی ہوئی تھی جب وہ تانگوں کے اڈے پر پہنچے تو میں نے ہنیفہ سے پوچھا تمہیں کہاں جانا ہے اس نے ایک دلی کا نام لیا تو میں نے اس سے جھوٹ موٹ کہا مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر تانگے میں بٹھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایک سریز کا شیشہ بن گئی ہیں مجھے اس کا گوشت پوسط دکھائی نہیں دیتا تھا صرف ڈھانچہ نظر آتا تھا لیکن اس کی آنکھیں وہ بلکل ثابت واؤ سالیم تھیں جن میں بے پناہ کا شش تھی میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں لیکن یہ سوچ کر کوئی دیکھ لے گا میں نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا اور آپ اگلی نشست پر بیٹھ گیا میں میں سعادت حسن منٹو ہوں منٹو یہ منٹو کیا ہوا کشمیریوں کی ایک ذات ہے ہم بھی کشمیری ہیں اچھا ہم کنگو آئی ہیں میں نے مل کر اس سے کہا یہ تو بہت انچی ذات ہے وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پرکشش ہو گئیں میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پر تھی بے حد پرکشش تھی معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی میں اس سے پیشتر ارز کر چکا ہوں کہ وہ قطع خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کھب رہی تھی میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹکو جو اس کے ماکھے پر لٹک کر اس کی ایک آنکھ کو ڈھام پر رہی تھی انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پر چسپا کر دی اس نے برا نامانا میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس پر بھی اس نے کوئی مزاہمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہو تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو میں نے فوراں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا تمہارا مکان کہاں ہے لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس بازار میں تانگے نے ادھر کا روخ کیا بازار میں بہت ریل تھی ٹریفک بھی معمول سے زیادہ تانگہ روک روک کر چل رہا تھا سڑک میں چنکی گر رہے تھے اس لیے زور کے دھچکے لگ رہے تھے بار بار اس کا سر میرے کندوں سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں تھوڑی دیر کے بعد ان کا دھر آ گیا لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا جب تانگہ رکا تو وہ نیچے اترا ہنیفہ بیٹھی رہی میں نے اس سے کہا تمہارا گھر آ دیا ہے ہنیفہ نے مر کر میری طرف عجیب واؤ غریب آنکھوں سے دیکھا بدرو کہاں ہے میں نے اس سے پوچھا کون بدرو وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی تھا یہ کھڑا تو ہے اچھا یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا بدرو مجھے اتار تو دو بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا میں سخت متحیر تھا پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے یہ خود نہیں اتر سکتی بدرو نے جواب دیا جی نہیں ان کی آنکھیں خراب ہیں دکھائی نہیں دیتا